باغ جنت کے ہیں بارے مدخ خانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت اے شبابِ فصلِ گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہ ہاتا بوستانِ اہلِ بیت سر شہیدانِ محبت کے ہنیزوں پر بلند قدر نے اور اونچی کی قدر و شانِ اہلِ بیت زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر دشمنانِ اہلِ بیت خوب دعوت کی بلا کر دشمنانِ اہلِ بیت مامون الرشید جو اکمران تھا انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو قسطنطنیہ تو سلطان محمد فاتح نے بعد میں فتح کیا جو آج ترکیہ استمبول ہے وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی تو مامون الرشید نے خط لکھا قسطنطنیہ کے اکمران کو کہ یونانی فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں اور جو آپ نے نئے نئے علوم اجاد کی ہیں وہ ساری کتابیں ہمیں بھیجو اس وقت تو مسلمانوں کا یارڈر چلتا تھا وہ بادشاہ گھورا گیا اس نے اپنے پادریوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا اکمران ہماری یونانی فلسفی کی کتابیں اور دیگر جو ہے جدید علوم کی کتابیں منگوار ہیں اپنے ملک میں پڑھانے کے لئے تو کیا ہم دے دیں کہیں مسلمان ہم سے آگے تو نہیں نکل جائیں گے تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ ساری بھیجو ساری کتابیں بھیجو اس نے کہا کیوں اس نے کہا جب یہ ہماری کتابیں پڑھیں گے نا فلسفے کی تو پھر یہ قرآن و حدیث بھی فلسفے سے سمجھیں گے پھر یہ امام حسین کی شہادت پر بھی فلسفہ شہادت بیان کریں گے اور میراج شریف پر بھی یہ فلسفہ میراج ہی بیان کریں گے اور نماز پر یہ فلسفہ نماز ہی بیان کرتے رہیں گے ہاں جی ان کو پھر ہر بات جو ہے وہ ہماری عینق سے ہی اپنا دین پڑھیں گے فوراں بھیج تو آج بات وہی ہے فلسفہ شہادت تو بیان ہوتا ہے لیکن بتاو اے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدام ہے بتاو اے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدام ہے گر ہو سکتی تھی ہجرے میں شمع ایمان ہی روش فلسفہ شہادت ساری فلسفہ شہادت تو اس کی بات اس پادری کی بات کتنی عجیب تھی کہ بھیجو بھیجو ہی اب جب قرآن بھی پڑھیں گے تو فلسفہ قرآن ہی بیان کریں گے فلسفہ حدیث ہی بیان کریں گے انہوں نے اور کوئی بات نہیں کرنی اس کی دور رس نگائیں اس پادری کی دیکھ رہی تھی آج مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے تو فلسفہ کے تحت پڑھتا ہے یہ نہیں کہ میرے رب کا کوئی آرڈر ہے کہتا ہے ہو سکتا ہے جو کام رکا ہوا ہے وہ کام ہو جائے ہو سکتا ہے ویزا لگ جائے ہو سکتا ہے بیماری سے شفاہ مل جائے اور یہ فلسفہ کے طور پر سارے کام کرتے ہیں تو اس واسطے اگلہ جو شہر ہے نا اس سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے بیان کی تھی آپ ذرا سوچیں کہ ہوا کیا کربلا میں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے عن اقبت ابن ابل عزیر ان الحسین خطب اصحاب و اصحاب الحر بالبیدہ تھے اقبت ابن ابل عیزار یہ کہتے ہیں کہ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا اپنے ساتھیوں کو بھی اور حرج و یزیدی فوج کے صفت بعد میں پھر امام علی مقام کے ساتھ بھی آ گئے پھر حضرت امام بن گئے آپ نے خطبہ دیا مقام بیدہ پر فرمایا فحمد اللہ واسنہ علیہ اللہ کی تاریخ بیان کی پھر اس کی توصیف بیان کی فقال ایوہ الناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا فرمایا میں نے اپنے نانہ جان کو فرماتے ہوئے سنا مرہا منکم سلطانا جائرن کہ تم میں سے کوئی آدمی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے یہاں تو ظالم کہنا بھی کہتے ہیں یہ آپ نے ظالم کہہ دیا مرہا منکم سلطانا جائرن تم میں سے کوئی آدمی ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے جائر جو ظالم بادشاہ ہو مستحلا لحرم اللہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو ناکسن لعہد اللہ وہ اللہ کے ساتھ آد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ رہا ہو کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر نگاہ اور بندے کا روخ اور بندے کی ساری باتیں پھر ادھر ہی ہونی چاہیے لاؤ جی مرہا منکم سلطانا اے مولا حسین دا خطبہ ہے مرہا منکم سلطانا جائرن مستحلا لحرم اللہ ناکسن لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ اور یاملو فی عباد اللہ بالاسم والعودوان فرمایا رسول اللہ نے میرے نانا جان نے فرمایا جو ظالم بادشاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کے ساتھ آد و پیمان کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی مک جاتی ہے فرمایا اللہ کے ساتھ آد و پیمان وہ توڑ دے رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے یاملو فی عباد اللہ بالاسم والعودوان اور قوم کے اندر برائیاں اور قوم کے اندر گناہ اس کا رواج دے بجائے اس کے قوم کے اندر برائیاں اور گناہ کو ختم کرے نہیں یاملو فی عباد اللہ بالاسم والعودوان وہاں سرکشی اور ظلم و ستم اور گناہ کو رواج دے فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَهِ بِقَوْلٍ وَلَا فَيْلٍ وَقَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ اَن يُدْخِلَهُ مُدْخَلَا مولا حسین فرمانے لگے کہ پھر میرے نانا اے جان نے کیا فرمایا ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں آپ کو کیا پڑی ہے اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کٹتے ہیں یہ کرتے ہیں یہی بھی آتے ہیں کیا پڑی ہے آپ کو دیکھیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے متقی پریزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخِ حدیث حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہوں جی جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا وہی چیز غادمِ حسین کو بھی پریشان کرتی ہے آگے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا کد لزمو تعد الشیطان یہ سارے کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے وَتَرَقُوا تَعْتَ الرَّحْمَانَ اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی وَعَذَرُ الْفَسَاد ہر جگہ انہوں نے دنگا وَفَسَاد برپا کر دیا وَعَتَّلُ الْحُدُود اور اللہ تعالیٰ کے اخکام اور اس کی حدود کو موطل کر دیا وَاسْتَاثَرُوا بِالْفَحِحْ اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں یہ امام حسین نے پھر آگے پہلے یہ بات فرمائی پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا چشمے گریہ مذرع اور گلہ کٹ کر نمازے اور شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا اور بز میں حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا اے امام علی مقام فرمایا فرمایا وَانا حق کو بلغیر فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے میں سب سے زیادہ میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو اچھا اب جو فوج سامنے کھڑی تھی یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے مقابلے میں جو کہتے تھے دل تھے تو اڈے نارن لیکن تلوار تو اڈے نارن کوئی آپ نے فرمایا قَدْ اَتَتْنِي كُتُبُكُم وَقَدْ دَمَتْ رُسُلُكُم بِبَيَاتِكُم فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے ہیں اور بہت سارے قاسد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں کس بات پر اَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِي وَلَا تَحْزُلُونِي کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے یہ تم نے لکھا ہوا ہے فَإِنْ تَمَمْ تُمْ بِبَيَاتِكُم تَرْشُدُ فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قیم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گو تو سیبو رشدہ کم پھر تم ہدایت پا جاؤ گے پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں کچھ ایک دوسرے سے پہنچ پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے تو فرمایا فَعَنَ الْحُسَيْنُ عَبْنُ عَلِي وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت زہرہ کا سابزادہ ہوں جانتے ہو مجھے نفسی ما نفسکم وآلی ما آلکم فَلَكُمْ فِيَا عَسْوَةٌ آپ نے فرمایا یہ مطلق سا کہ حسین تم میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا جہاں میں رہوں گا جہاں تم رہو گے حسین تمہارے ساتھ رہے گا جہاں تمہارے اہل وعیال ہوں گے حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے نفسی ما نفسکم وآلی فَلَكُمْ فِيَا عَسْوَةٌ اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لئے نمونہ نہیں ہے میرے بچے سارے میں پیناڑ لے آیا سارا خاندان لے آیا حسین کے میرے فَلَكُمْ فِيَا عَسْوَةٌ تمہارے لئے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لئے آگے ہوں وَإِلَّمْ تَفَلُوَا وَنَقَزْتُمْ عَادَكُمْ فَخَلَاتُمْ آنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَعْمْرِ مَاحِيَ فِيْهِ لَهُ نُقْرَةٌ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کی ہیں وہ توڑ دیتے ہو میری بیعت تم ختم کرتے ہو تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تعجب نہیں ہے فرمایا مجھ سے پہلے تم میرے اببا جی کے ساتھ بھی یہ غداری کر چکے ہو اور میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی تم غداری کر چکے ہو اور میرے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کر چکے فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بدنصیب کوئی نہیں جن کو اللہ نے اتنا بڑا حصہ دیا اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسے خود آگئے تمہارے پاس اور پورا خاندان لے کر آگئے فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بدنصیب کوئی نہیں جو حصہ تمہارے حصے میں آنا تھا جو خدمت آنی تھی تم نے اس کو ضائع کر دیا آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا فمن نقصف انما ینکسو على نفسی فرمایا جس نے اپنا عاد و پیمان توڑا قیامت والے دن اس کا وبال اسی پر آئے گا حسین آج براد کا اعلان کر رہا ہے آگئے کے آخری جملہ فرمایا فسیغن اللہ عنکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس یہ کہہ کر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا آپ نے فرمایا آن قریب حسین کو رب تم سے بے نیاز کر دے گا اور پھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا موسیقی 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 موسیقی